سلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا عمومن ایک تو ہم ڈالتے ہیں بیم جیسا کہ جو ڈور لیول کے اوپر ہوتا ہے جسے ڈور کا لینٹر بھی کہتے ہیں آپ لوگ عمومن تو ایک بیم ہوتا ہے وہ ہی ڈور لیول کے اوپر ہم ڈالتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کی بیٹ پلیٹ جیسا کہ یہ ہمارے پاس یہ حال ہے اور یہ حال میں ڈرائنگ روم ہے تو یہاں پر اس کی کوئی پارٹیشن وال نہیں ہم نے کی نہ ہی کوئی اکسس اس کی وال کی ہے تاکہ بعد میں ہم اس کے اندر کوئی ونڈو یا کسی اور طرح کا سیکشن انسال کر کے آپ نے اس کو الگ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپرٹ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہم نے کیا تو اس کو ہم نے ڈور لیول کے اوپر بند کر دینا یعنی کہ یہاں پر ہماری جو دیوار ہے یہ ڈور آگیا ہمارا مین تو اس کے اوپر ہماری جو دیوار ہوگی وہ پوری سولر بند ہو جائے گی تو اس کے اوپر ایک بیم آئے گا تو جو بیم ہم نے ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہوتی ہے ایک بیٹ پلیڈ جیسا کہ یہ ایک بیٹ پلیڈ بنی ہوئی ہے کنکریڈ اور سریعے کی یہ ہم نے جو ڈالی ہے تو اس کو عمومن ہم بولتے ہیں بیٹ پلیڈ تو آج اس ویڈیو کے اندر اس بیٹ پلیڈ کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں یہ دوسرے دور لیول کے لئے بھی بیٹ پلیڈ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی جب ہم نے اس طرح کی کوئی لٹک دار یعنی کہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں تین فٹ کی ہائٹ تک ہمارے اوپر سولر دیوار ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس سے پہلے ایک اس کو دور لیول تک یعنی کہ یہ ہمارا دور تو اس لیول تک ہم نے اس کو بند کر دینا ہے تو اس بیٹ پلیڈ کو ہم نے اس دور کے اوپر ایک ہمارا جو بڑا بیم آئے گا جس نے اس پوری چھت کا اور اس کے اوپر جو بھی وال ہوگی اس کا لوڈ اٹھانے تو اس کا جو لوڈ ہے وہ ہم نے دیوار کے اوپر کنورٹ کرنا ہے تو دیوار کے اوپر جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو اگر ہم یہ بیٹ پلیٹ نہیں ڈالیں گے یا ویسے کنکریڈ کی ہوگی تو ٹھیک ہے اگر ویسے انٹو کی چنائی کے ساتھ ہوگی تو اوپر اس کے ہم بیم رکھ رہیں گے تو کل کوئی اس کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے کہ جب ہمارا اس کے اوپر لوڈ آئے گا یعنی کہ ایک تو ہم نے بیم رکھنا ہے اور اس کے اوپر دوسرا جب ہمارا جو لوڈ آئے گا تو جب لوڈ آئے گا تو اس کی وجہ سے جو ہماری یہ چنائی ہے یعنی کہ اگر ہمارا گھر جو ہے وہ فنش ہو چکا ہے ہم رہائش پذیر ہیں تو اس کے اوپر جب اور کنسٹرکشن ہوتی جائے گی بعد میں تو جب لوڈ آئے گا لوڈ آنے کی وجہ سے تو نیچے درادیں آنا شروع ہو جائے گی تو اس کا بیٹھنا یا اس کے ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوگا تو اس کے لیے اس کا ریک سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی جگہ پر لازمی نہیں کہ آپ اس طرح کے بیم کے اوپر یا اس لیول کے اوپر ڈالیں اگر آپ نے کوئی اور جگہ پر بیم ڈالنا ہے جیسا کہ پیچھے ڈالنا ہے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کے پاس آ رہی ہے تو ایک جگہ پر آپ کا تیرہ کا بس صرف پلر آپ کو نظر آ رہا ہے اور باقی آپ کے کوئی لٹک نہ ہو اور بعد میں جا کر آپ کی ہائٹ کے اوپر تو وہ آپ کو دیوار کی سپورٹ مل رہی ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک سیٹھ پر آپ اس کی بیٹھ پلیٹ بنائیں بیٹھ پلیٹ بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو یہ ہوگا کہ اس کا جو لوڈ اس بھیم کا وہ اس دیوار کے اوپر آنے کے بجائے اس کنکریٹ کے اوپر آئے گا کیونکہ کنکریٹ سولوڑ ہوگی تو وہ کریک یعنی دیوار کے اوپر جو کریک آئیں گے دونوں سائٹوں سے وہ بچ جائیں گے یعنی کریک آنے کا خطرہ وہ بھی ٹل جائے گا عموماً بعض کار اور بھی چھوٹے چھوٹے جگہ پر ہم بیٹھ پلیٹ تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کم سے کم لوڈ ہے وہ دیوار کے اوپر کرنوٹ ہو اور باقی جو زیادہ سے زیادہ جو لوڈ ہو وہ دیوار کے اوپر یا لمبی دیوار کے اوپر آئے تو اس لئے ہم یہ بیٹھ پلیٹ بناتے ہیں تو بانیس بر دوسری سیچویشن یہاں پر ہمارا جو بتہ ہے وہ بھی چل سکتا ہے اس دور کے اوپر اور اس سیچویشن کے اوپر اگر تو آپ نے بتے بنانے ہو لیکن بتے اتنے وزنی ہو جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بتے جو پڑے ہوئے ہیں تو بتوں کو اٹھا کر اوپر رکھنا یعنی کہ اس لیول کے اوپر رکھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بتے کا وزن جو ہے کنکریٹ کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جس وجہ سے ہمیں اس کو اٹھانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اس لئے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اس طرح کی ڈبل ونڈو یعنی کہ دو کمروں کے درمیان بھی آپ ایک اپنی شٹرنگ لگوا کر اس کے اوپر اپنا جو بھی میں وہ اوپر ہی ڈالا کریں تاکہ آپ کو اٹھانا نہ پڑے کسی بھی بتے کو باقی جو چھوٹے بتے ہیں جیسا کہ وہ باتھروم کے اندرے ایک ونڈو آ رہی ہے اس سائٹ پہ بھی یعنی کہ ہمارا جو آ رہا ہے اس کا اگزاست تو وہاں پر ہم بتا کیونکہ چھوٹے سائٹ کو ہوگا وہ اس کے اوپر رکھیں اس کے اوپر اپنی چنائی وغیرہ کر سکتے ہیں تو بتے آپ کوشش کیا کریں کہ نیچے بنا کر رکھ لیا کریں جیسا کہ ہم نے یہ بتے بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہم اٹھائیں گے ایک ایک کر کے اور اپنی موجودہ جہاں پر ہماری requirement ہے وہاں پر اس کو انشال کر دیں گے اور اس کے اوپر ہماری جو چنائی ہے وہ لگ جائے گی اگر اس طرح کی بیم ہوگا تو پھر ہمیں ایک دن پہلے اس کے اوپر شٹنگ کرنا پڑے گی اور پھر اس کے اوپر بیم ڈالنا پڑے گا بیم ڈالنے کے بعد پھر ہم اپنی جو چنائی ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر تھوڑا سوکر ریشت دینا پڑے تاکہ ہمارا جو بیم ہے جو concrete کی برائی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی چنائی مکمل کر لیں اور یہ تو تھی آج کے ہماری ویڈیو اس ویڈیو کے اندر صرف میں نے بات کی ہے بیٹ پلیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو میں نے بات کی ہے وہ ہمارے باتوں کے اوپر ہے اور ویسے بیم کے اوپر تاکہ ہمیں جو بیٹ ہم بناتے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں construction سائڈ کے اندر اور ویسے بھی بیموں کے لئے ہمیں جو proper بیٹ ہیں وہ بنانے چاہیے تو یہ تو تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو اپساندہ ہی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ